اسلام علیکم رانہ حارس پاکستان پروپٹی لیڈرز بیریٹون کراچی سے ناظرین اسٹم ہمارے ساتھ شان چودری صاحب مجود ہیں اور ماشاءاللہ صحافت کا ایک جانا پہچانا نام اور ملٹیبل ویڈیوز میں آپ نے ان کو دیکھا بھی ہوگا اردو پوائنٹ سے یہ بیلونگ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی اتھینٹیک و کریڈبل ویڈیوز بنا کے جو ہیں وہ ہمارے ناظرین تک پہنچاتے ہیں آج جو ہمارا سیشن چل رہا تھا جو ایک ایکٹیویٹی پی پیل کر رہا تھا بیریٹون کراچی کے اندر سوشل میڈیا ویگ کے حوالے سے تو آج آج کے ہمارے جو چیپ گیسٹ ہیں وہ شان چودری صاحب ہیں آج ان سے ان کی قیمتی رائے لیں گے کہ آپ کی نظر میں بیریٹون کیا ہے اور آنے والے ٹائم میں آپ بیریٹون کراچی میں کیا بہتری اور کیا چینجنگ دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم شان بھئی کیسے ہیں آپ ٹکٹارج شان بھئی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ ٹائم دیا آپ نے کیمتی ٹائم میں سے آہ سر آپ نے questions جو ہے وہ سن نہیں ہوں گے تھوڑی سین پر ذرا روشنی ڈال دے تو میرمانی ہوگی آپ کا سوال تھا کہ آپ بیریٹون کو کیسے دیکھتے ہیں جو جو بیریٹون کو بہت خوبصورت دیکھتا ہوں ماشاءاللہ خود میں یہاں پر رہ کر گیا ہوں ابھی بھی ہفتے میں دو تین دن میرے یہاں ہی گزرتے ہیں انسان سب سے زیادہ پیار نہ اپنی فیملی سے کرتا ہے اپنے گھر والوں سے کرتا ہے میری یہ ذاتی طور پر خواہش ہے کہ میں اپنی پوری فیملی کو بیریٹون میں سیٹل جائے سیف ہے سیکیور ہے انوائرمنٹ اچھا ہے خوبصورت ہے صفائی سترائی کا بہت خیال کیا جاتا ہے کیونکہ ہم نے نا اب بھی کراچی شہر کے اندر آپ دیکھیں نفس آنفسی کتنی ہوگا بندوں سے زیادہ گاڑی ہیں آپ کہیں پر بھی ٹریول کرنا ہے پانچ کلومیٹر کا سفر کرنا ہے وہ آپ کو دو گھنٹے لگ جاتے ہیں کیوں جگہ جگہ ٹرافک جائے میں کراچی جو مین جو کراچی کے علاقے ہیں کاروبار کرنے کے لیے اچھے ہیں لیکن اس وقت میں بالکل اگر آپ کہیں کہ میں سچی بات کروں تو رہائش کے لیے بہریئر ٹاؤن سب سے سیف اور سیکیور اور بہت اچھی جگہ شانوائی اس کی چند ریزنز بھی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کراچی میں جائے نا تو ہمیں بہت ساری ہرڈل فیز کرنی بڑھتی ہیں سب سے پہلے تو ٹوٹے روڈ اور گندگی گلازت یہ چیزیں میں کوئی ٹونٹ نہیں مار رہا میں کہ جو جنرلی بات ہے وہ کر رہا ہوں کہ ہمیں آنے والے ٹائم میں اپنے بچوں کو ایک کیا جگہ دے رہے ہیں کیا ان کا مستقبل کا کر رہے ہیں یہ گیٹڈ کمیونٹی ہے سیٹی ویڈین آ سیٹی ہے اور ایسی سوسائیٹی کو تھوڑا سا میں اپنا ٹوپک چینج کروں کو کرٹیسائز کرنا یہ غیر مناسب ہے دوسرا شان بھائی یہ ذرا بتا دیجئے کہ آنے والے ٹائم میں آپ بہریئر ٹون میں کیا کیا بہتری اور کیا کیا دویلمنٹ دیکھ رہے ہیں یہ ذرا ہمارے نام ہے دیکھیں ابھی جو بہریئر ٹاؤن کی جو حالت ہے بہت زیادہ اچھی ہے بہریئر ٹاؤن بہت اچھی کنڈیشن میں یہ پاکستان کے حساب چاہنا یہ بہتری انہف ہے اس سے زیادہ بہتری ہمیں چاہیے ہی نہیں ہے کیونکہ یہ سب سے اچھی بہتری ہم نے دیکھ لی کیونکہ سیٹی کے اندر ہم آپ نے جس طرح بات کی کہ ٹرافک کے مسائل ہیں سڑکیں ٹوٹی پوٹی ہیں پانی نہیں ہیں گیس نہیں ہیں بجلے نہیں ہیں ان ساری چیزوں کا اثر جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں یہ انسانی صحت پر آپ کی فیملی متاثر ہوتی ہے جب آپ دن بھر ان چکروں میں لگے ہوئے آتے ہیں نا سڑکیں خراب گٹر اوبل رہے ہیں من ہولز نہیں ہیں بجلی نہیں ہیں پانی نہیں ہیں تو یہ آپ کی فیملی پر افیکٹ کرتا ہے آپ کا باہر سے ان ساری ہیڈلز کو فیز کر کے آنا تو اس حساب سے میں نے کہا تھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنی فیملی بیریئر ٹاؤن میں شفٹ کروں اور باقی لوگ بھی کم از کم یار آپ اگر آپ وہاں کاروبار کر رہے ہیں آپ کی فیملی یہاں پر سکون سے تو رہ رہی ہے آپ رات کو آو گے آپ کو یہ مسئلہ تو نہیں ہے کہ آپ کی کیونکہ یہاں پر گلیاں کھلی ڈولی ہیں روڈ چھوڑے چھوڑے آپ کو یہ مسئلہ تو نہیں ہوگا آپ نے گھر آنا ہے وہ پہلے برابر والے کا دروازہ کھٹ کٹ آنا ہے جس طرح کراچی میں ہوتا ہے گاڑی اٹھا دے میں آ رہا ہوں اور کسی کا آپ نے دروازہ کھٹ کٹ آنا ہے یا سزوکی کھڑی ہے رکشہ کھڑا ہے یہ آپ کی گاڑی کھڑی ہے پانی وہاں پر نہیں ہوتا آپ کوئی چھوڑی چھوڑی گلیاں ہیں کراچی کے اندر آپ پانی کا ٹنکر منگوا آپ کو دس لوگیں ملتے کرنی پڑتی ہے پہلے آپ ایک کا رکشہ سائیڈ پر کرواتے ہو دوسرے کا مینول کھلا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہو ٹرک والا کہتا ہے میں اندر نہیں آ رہا گلی کے اندر یہ پرابلمز اتنی زیادہ ہیں کہ لوگ یقین کریں تیس تیس سال کے عمر میں ساٹھ ساٹھ سال کے لگنے لگے شان بھائی نے یہ بہت اچھی بات کی ہے میں اس میں تھوڑی سی بات ایک ایڈ کرتا جاؤں گا شان بھائی نے ذکر کیا تھا کہ پانی گیر بجلی کے بلز بغیرہ آتے ہیں لیکن سیٹی میں شان بھائی معذر کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ بل تو آتے ہیں بجلی کا بل تو آتا ہے لیکن بجلی نہیں آتی گیس کا بل تو آتا ہے لیکن گیس نہیں آتی پانی کا بل تو آتا ہے لیکن پانی نہیں آتا یہاں پہ اٹلیسٹ آپ ہر چیزوں کو یوٹلائز کرتے ہیں آپ جتنی بجلی یوز کر رہے ہیں کم از کم آپ کو اتنا بل آ رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ بل بھی بھر رہے ہیں اور آپ کو بجلی بھی نہیں ملے رہی ایسا یہاں پہ کوئی کنسپ نہیں ہے ناظرین شان بھائی نے بڑے اچھے سے اس کو ڈیفائن کیا لاسٹ میں ایک پوچھوں گا کہ ایز اینڈ یوزر وہ جس طرح بتا رہے ہیں کہ میں خود چاہ رہا ہوں کہ اپنی فیملی کو ایز اینڈ یوزر جو ہے وہ آنے والا اپنے بچوں کا یا اپنی فیملی کا فیوچر جو ہے وہ بحریہ ٹون کراچی میں دیکھ رہا ہوں تو ہمارے ناظرین کو جو بحریہ ٹون میں ریزیڈنس کے پرپرس سے یا رہنے کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں آپ ان کو کیا شامبی میسیج دینا جائیں گے میں ان کے لیے میسیج دیتا ہوں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ دیکھیں ہم سارا دن مختلف ویڈیوز کرتے ہیں روڈ شورز کرتے ہیں سارا دن چیختے ہیں حکمرادوں میں تنقید کرتے ہیں لیکن ان کے سر پر جو نہیں رہی گری میں نے کراچی شہر میں پچھلے دنوں گٹر کے ڈکن غائب ہو گئے تھے میں نے اس پر کتنی ویڈیوز کی چھوٹی چھوٹی بچیاں مینہول کے اندر گر کے جہاں بیک اوری تھی تو ان کے گھر والوں پر کیا گزری ہوگی جب میں جا کے گھر والوں سے بات کرتا ہوں چھوٹی بچی ہوتی ہے چار پانچ سال کی چیز لینے بھار جاتی ہے کھیلنے بھار جاتی ہے اگلے دن اس کی لاش ملتی ہے مینہول میں سے تو یہ اس پاکستان پروپٹی لیڈرز نے جو اس سوشل میڈیا ویک کا انعقاد کیا اس کا سب سے بڑا جو بینیفٹ ہے وہ یہ کہ جو ہم جیسے لوگ گراؤنڈ پر موجود ہیں اور جو حقیقت سے آشناس ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چل کیا رہا ہے ہمیں اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کا موقع مل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دن پر ویڈیوز کرتے ہیں دیکھیں بیریئر ٹاؤن کے لوگوں کو نہیں پتا کہ جو لوگ تین چار پانچ سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں کہ اب کراچی کی صورتحال کتنی بتر ہو چکی ہے میں کراچی کا ریائشی ہوں یہ میری مٹی ہے میں اسی میں پلا بڑھوں میں برائی نہیں کر رہا اسی نے مجھے عزت دیئے لیکن مسئلہ یہ کہ قصوروار ہمارے حق پر آنے اب آپ دیکھیں جنرل الیکشن کی کال آگئی ہے اب آپ کو اپنے کراچی کے اندر ہر حلقے میں مردہ حر ندر بے بات پڑھا لکھا تعلیم یافتہ میں یہ تے میں وہ سب آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے لیکن جب جیت جاتے ہیں پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر پانچ سال تک کبھی نظر نہیں آتے ہیں تو بیریئر ٹاؤن جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میری نظر میں بہت خوبصورت ہے اور اس میں مزید کیا بہتری آنی ہے ہم پر کراچی کے رہائشیوں کے لیے اتنی بہتری جو ہے وہ ایسا لگتا ہے دبائی یا سویزلینڈ میں جا رہے ہیں اس سے زیادہ بہتری اگر بیریئر ٹاؤن میں نہیں آئی یہ ہمارے لیے انف ہے یہ سب سے اچھی سہولیات ہیں اس وقت آپ بیریئر ٹاؤن میں اگر آپ کے کوئی عزیز و اقارب رہتے ہیں یا آپ کے رشدار رہتے ہیں جاننے والے رہتے ہیں آپ ان کے پاس آئیں چکر لگائیں آپ دیکھیں کہ آدھی پریشانی ہیں آدھی بیماری ہیں تو ان کی یہاں رہنے کی وجہ سے حل ہو گئی ہیں کیونکہ انہوں نے جب گھر آنا ہے انہوں نے یہاں کے کسی کے تروازہ نہیں کھٹ کٹ آنا کہ آپ گاڑی اٹھائیں میں اپنی گاڑی لگاؤں آپ گاڑی اٹھائیں میرا ٹینکر آ رہا ہے پانی ڈلوانے یہاں پر میں خود رہتا رہا ہوں ہفتے میں دو تین دن میرے یہاں گزریں میں نے کبھی یہاں ٹوٹیوں میں پانی بند نہیں دیکھا میں نے یہاں کبھی بجلی گئی ہوئی نہیں دیکھی سکون سے آپ واک کریں سب سے بڑا ہے کہ سیف اور سیکیور انوائرمنٹ ہے میں اپنی فیملی کو یہاں کیوں شفٹ کرنا چاہتا ہوں میرا کام ہے سارا دن کرمینلز کے متے لگنا سارا دن کرائم شوز کرنا تو میں کم از کم اس اتمنان سے تو باہر گھوم رہا ہوں گا کہ بری فیملی سیف ہے آپ واک کر سکتے ہیں صبح شام آپ یہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر کے باہر آپ دیکھیں نا انفرسیکسر کتنا زبردست سیر گھر کے باہر ایک لون اپنا دیا ہوا ہے اپنی فیملی کے ساتھ کرسیاں لگائیں بیٹھیں یہاں آپ کو کوئی دور دور تک آنکھوں یہاں کو میں گھر تک چونڈنے نہیں جائے گا ادھر ہماری ماں بہنے کراچی شہر کے اندر غلطی سے واک کرنا نکل جاتی ہیں بیس لڑکیں بیچھے نکل آتے ہیں لوگوں کو مطلب کتنی زیادہ آپ کو جو ہے پرابلمز فیس کرنا پڑتی ہیں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے آپ کے پاس ٹرافیک اتنی زیادہ جیم ہو جاتی ہے کہ آپ چار گھنٹیں جیس جگہ آپ نے جانا ہوتا ہے ٹرافیک کی ویسے اسی میں پھز جاتے ہیں اور وہاں پر مطلقہ جگہ آپ موجے نہیں سکتے ہیں تو بھئی کاروبار کرنے کے لیے کراچی بہت اچھی جگہ ہے لیکن رہائش کے لیے اپنی فیملی کو رکھنے کے لیے رہنے کے لیے اچھا اور خوبصورت گھر بنانے کے لیے اچھا لائف اسٹائل مینٹین کرنے کے لیے بہریہ ٹاؤن سے اچھی اس وقت کوئی جگہ نہیں ہے بہت شکریہ شان بھائی بندلو سینکس آپ نے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ناظرین یقین ماننے بہریہ ٹاؤن کراچی جو ہے اس میں آپ کی جان مال عزت عبرو ہر چیز جو ہے وہ سیف ان سیکیور ہے کراچی والوں کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے تو اس اپرچنیٹی کو ویل کریں جو لوگ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی بہریہ ٹاؤن میں گھر یا اپنا اپارٹمنٹ لینے کا سوچ رہے ہیں وہ پاکستان پروپٹی لیڈرز کے ثروح لے سکتے ہیں اور یہ سب سے اچھا موقع ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مارکٹ ڈاؤن ہے مارکٹ ڈاؤن ہے لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں جو بزنس کرتے ہیں اور جو اچھے مستقبل کے حوالے سے اچھے فیچر کے حوالے سے فکر مند رہتے ہیں وہ ہمیشہ جب مارکٹ ڈاؤن ہوتی اس ٹیم پر چیزنگ کرنا ہے کیونکہ میں آپ کو اس وصوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے بڑے حالات دیکھیں پورے پاکستان کے کراچی کے جس طرح کے حالات ہو چکے نا کراچی کے لوگوں نے بہریہ ٹاؤن اور بہریہ ٹاؤن جیسی اچھی سوسائیٹیز کی طرف رخ کرنا ہے پانچ سے چار سال بعد آپ دیکھنا کہ آدھا کراچی ادھر شفٹ ہوا ہوگا تو یہ بائنگ ٹائم ہے مارکٹ اگر گری ہوئی ہے بیریہ ٹاؤن کی تو اس میں آپ مایوسی کفر ہے مایوس نہ ہو اس نے دبل اٹھ جانے پہلے سے زیادہ ریٹ ہو جانے اور یہ آپ اچھا ٹائم ہے بائنگ کرنے گا بہت شکریہ شاہر بھائی ناظرین فردر ڈیٹیل کے لیے انفرمیشن کے لیے آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھیے اللہ حافظ